تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بہت ہی خوبصورت سے اس سکولنٹ کے بارے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگلیش آئی وی کا پلانٹ ہے یہ آپ کو نورملی نرسز پر بہت ایزلی ونٹر کے ٹائم میں ملے گا حالانکہ بہت سی نرسز اس پلانٹ کو سمر میں بھی سیل کرتی ہیں ہمارے یہاں لوکل نرسز پر یہ آج کل بھی ایزلی مل جاتا ہے سمر کے اندر بھی اس کی جو لیوز رہتی ہیں تھوڑی سی ٹھک رہتی ہیں دوسرے سبھی سکولنٹس کی طرح لیکن سکولنٹس میں جو پرابلم آتی ہے وہ اکثر گرمی کے موسم میں جب مائی جون جولائی یہ تین منت جو رہتے ہیں وہ سکولنٹس کے لیے بہت زیادہ مشکل کا سمجھ رہتا ہے ان پلانٹس کو بچانا اس سمجھ تھوڑا سا تف رہتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیسے آپ ان پلانٹس کو یہ انگلیش آئی وی کا جو پلانٹ ہے اس کو آپ اس سمجھ اس موسم میں گرمی کے موسم میں آپ بچا سکتے ہیں ایزلی اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں تاکہ نیکسٹیئر جیسے ہی وینٹر کا ٹائم آئے یہ بہت اچھے سے گرو کرے حالکہ یہ جو پلانٹ ہے یہ ایک بلکل پرمننٹ پلانٹ ہے پرینیل پلانٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سمر میں سروائیو نہیں کرتا جہاں پر تھوڑا سا موسم جو ہے وہ تھنڈا رہتا ہے وہاں پر یہ ایزلی سروائیو کرتا ہے اور اس کی کٹنگز بھی آپ سمر اور وینٹر دونوں ٹائم میں گرو کر سکتے ہیں میں نے جو یہ پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹنگ سے ہی تیار کیا تھا لگ بگ دو مہینے پہلے میں اس کی نرسلی سے ایک چھوٹی سی کٹنگ لے کر آیا تھا وہ اس کٹنگ کو گرو کیا تھا اور آج اس کی دو مہینے میں جو گروت ہے وہ بہت اچھی ہے اس کو میں نے یہ ہینگنگ باسکٹ میں گرو کیا ہے آپ چاہیں تو اس پلانٹ کو ایک کلائمبر کی طرح بھی گرو کر سکتے ہیں یہ ایک کلائمبر پلانٹ ہے ایکچول میں یہ اس کی جو دیکھی اس طرح سے جو سٹیمز ہیں وہ کلائم بھی کرتی ہیں اور بالکل اس کسی چیز کی اگر سپورٹ مل جائے تو یہ اس پر ایزلی چڑ جاتی ہیں تو یہ دیکھی جیسے اس طرح سے آپ اور جو کلائمبر ہیں ان کو آپ گرو کرتے ہیں اور وہ موسٹک کی مدد سے آپ گرو کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ انگلیش آئیوی کو بھی ایک پورٹ کے اندر بالکل ایزلی موسٹک کی حلپ سے آپ اس پلانٹ کو گرو کر سکتے ہیں اور بہت اچھے سے گرو ہوتا ہے اس طرح سے یہ پلانٹ اور اگر آپ اس پلانٹ کو ایک ہینگنگ باسکٹ میں گرو کریں گے تو اس کی لیوز اور سٹیمز تھوڑی سی ہیوی رہتی ہیں ان میں جو پانی ہے وہ سٹور رہتا ہے اس طرح سے یہ نیچے کی طرف اس طرح سے بینڈ رہیں گی جھکی جھکی رہیں گی اور بہت سندر لگے گا یہ اس طرح سے ہینگنگ باسکٹ میں بھی لگا ہوا ان پلانٹ کو جو مٹی ہے وہ بہت ہی پورس بلکل ویڈرینڈ اور لائٹ ویڈ چاہیے ہوتی ہے یہ دیکھیں جو میں نے اس کی جو سوائل تیار کی تھی اس کے اندر میں نے اس کے لیے کوکو پیٹ کا بجری کا اس طرح سے دیکھیں چھوٹ چھوٹے جو ریت میں سے جو ٹکڑے نکلتے ہیں بجری کے اس چیز کا اور سوائل کا استعمال کیا تھا آپ بلکل اس کا لائٹ ویڈ مکسچر تیار کیجئے جس میں پانی بلکل بھی ہورڈ نہ کرے اور بہت ایسلی ڈرین آؤٹ ہو جائے چار حصوں میں آپ بنا لیجئے اسی طرح سے ایک حصہ کوکو پیٹ ایک حصہ خاد ایک حصہ اس کے لیے جو بجری رہتی ہے چھوٹے ریت کے کنکر پتھر کے پیسز یا پھر اس کے ساتھ ایک حصہ جو ہے وہ نارمل گارڈن سوائل کا فرٹلائزر کے طور پر ان پلانٹس کو بہت ہیوی فرٹلائزر کی ریکوئرمنٹ نہیں رہتی بلکل لائٹ سا فرٹلائزر کے لیے سفیشنٹ رہتا آپ ان پلانٹس کو ایجلی جو ہے وہ ورمی کمپوسٹ کا جو لیکویڈ ہے وہ فیڈ کیجئے لگ بک پندرہ سے بیس دن میں ایک بار یا پھر کاؤڈنگ لیکویڈ ہو تو کاؤڈنگ لیکویڈ فیڈ کر دیجئے اس سے یہ پلانٹ بہت اچھے ہیلڈی جو گروتھ ہے وہ کرتے رہتے ہیں تھوڑی سی ان پلانٹس کی فاسٹ گروتھ کے لیے آپ ان کے اندر این پی کے بیلنسٹ این پی کے جیسے انیس انیس یا بیس بیس اس کا آدھا چمچ ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کر کے منتھلی ایک بار آپ ان پلانٹس کو فیڈ کر سکتے ہیں ان کے گروئنگ ٹائم میں اس سے یہ پلانٹ تھوڑی سی فاسٹ گروتھ میں آ جاتے ہیں اور بہت تیجی سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں جتنے بھی سکولینٹس ہیں ان میں ایک پرابلم رہتی ہے بارش کے موسم میں یا پھر بہت زیادہ آور وارٹرنگ ہونے سے یہ پلانٹ بہت جلدی جو ہے وہ روٹ روٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی جو لیوز ہیں وہ بھی گلنے لگتی ہیں اور سٹیمز ہیں وہ بھی گلنے لگتی ہیں اس لئے آپ اس طرح سے فنجی سائیڈ پورڈر جو آپ کو ایزلی سیڈ شاپ پر مل جائے گا یہ منتھلی ایک بار ان کے پورٹس میں آپ سپرنگل زور کیجئے روٹس کے آس پاس آپ لگ بھگ آدھا چمچ کے آس پاس مہینے میں ایک بار کوئی بھی اچھی کمپنی کا فنجی سائیڈ جس میں آپ ٹرائیکوڈرما ساف بیوستین کوئی بھی اچھے برینڈ کا فنجی سائیڈ لیجئے اور اس کو آپ پورٹ اور پانی میں ڈیزولف کر کے آپ ان پلانٹس کی جو لیوز ہیں ان کے اوپر بھی سپریے کیجئے اور لاسٹ میں اگر بات کروں تو گرمی میں انہیں بچانے کا جو سب سے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ ان کو آپ ایسی جگہ پر پلیس کیجئے جہاں پر انہیں بلکل یا تو چھن کر جو صبح صبح کی دھوپ ہے وہ ملنی چاہیے یا پھر سارا دن شیڈ میں رہیں لیکن برائیل کلائیڈ میں رہیں اور سب سے جو تھنڈا پلیس ہو آپ کے گارڈن کا کچھ ایک پودوں کے بڑے پلانٹس کے جو نیچے ان کا گروپ بنا کر ان کے بڑے گملوں کے نیچے ان باسکٹس کو پلیس کر دیجئے اگر آپ نے پورٹ میں لگایا تو ان کے پلانٹس کے گروپ کے بلکل سینٹر میں آپ رکھ دیجئے جہاں پر ان کو تھوڑی سی تھنڈک ملے اور سورج کی روشنی کا بہت زیادہ ان پر اثر نہ پڑے اگر آپ انہیں ایسی جگہ پر پلیس کریں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ سمر کے موسم میں بھی گرمی کے موسم میں بھی اس طرح سے یہ جو پلانٹس ہیں یہ اپنی نیو شوٹس ہوئے ہیں وہ کنٹینیو گرو کرتے رہیں گے اور بہت اچھے سے سروائیو کریں گے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرکس دن ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر